بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی عالم سلام کے عظیم دائی ہیں جن کے ہاتھ میں تقریباً پانچ لاکھ سے زائد افراد سلام قبول کر چکے ہیں ان کی کتاب نصیم الحدایت کے جون کے پڑھنے کے قابل ہے بخار کے سیزن میں گھر میں سب لوگ بیمار تھے دفتر جانے سے پہلے باپ نے گھر میں پکانے کے لیے کچھ تلاش کیا علماری میں صرف سیب رکھے تھے اس سے پہلے کہ سیب اٹھاتا ننہ بچہ جو اللہ کے فضل سے بیماری سے بچا ہوا تھا کھیل رہا تھا اس نے بڑھ کر علماری سے دونوں سیب اٹھا لیے باپ نے ایک سیب اسے دینے کیلئے کہا اور اس کے ہاتھ سے سیب لینے کی کوشش کی تو بچے نے دانے ہاتھ والے سیب میں دانت مار دیئے باپ نے دوسرے ہاتھ والے سیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا کہ وہ سیب بچے سے لے لے دیکھتے ہی دیکھتے بچے نے دوسرے سیب کو بھی دانت سے کٹ لیا باپ گسے میں آ گیا اور بچے کو گالیا دینے اور مارنے پر امادہ ہوا محسوم بچے نے محبت سے دہنے ہاتھ کا سیب بڑھاتے ہوئے کہا پیارے ابو جان آپ یہ سیب کھائیں یہ زیادہ مٹھا ہے دوسرے والا فکا ہے باپ دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا اور اس کا وجود ہل گیا ننہ سا بچہ جس کے پاس بلائی محبت اور خیر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو میں اس کے بارے میں کس قدر غلط فہمئے مبتلا ہو گیا تھا وہ محسوم یہ دیکھ رہا تھا کہ دونوں میں میٹھا اور اچھا سیب کونسا ہے تاکہ اس کا باپ اچھا سیب کھا سکے زنگی میں روز ہم اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں جلد بازی اور صبر و تحمل سے آری ہو کر دوستو عزیزو بھولے محسوم بچوں اور منفی انکس دیکھ کر انفعال میں جذبات میں آ کر سخت فیصلے کر لیتے ہیں حالانکہ ہم دائی اور حمل قرآن امت ہیں اور قرآن نے ہمیں صبر و تحمل کی کس قدر حمیت بتائی ہے ہم اپنی منفی سوچ اور جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں سے بنے ہوئے کاموں کو بغار لیتے ہیں کبھی کبھی اپنے قیمتی اور محبت بڑے پکیزہ رشتی کو بغار بلکہ توڑ لیتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کتنے ایسے مواقعات ہیں وہ دس حقیر کو کتنی بار سہنا پڑا کہ اپنے پرباز قریبی دوستوں اور عزیزو کے ساتھ بھی اس حقیر نے ایسے حالات دیکھے اور اس حقیر نے یا کچھ یہی خواہ عزیزو نے آخری درجہ میں محبت اور خیر خواہی میں بڑی قربانی کے جذبے سے کوئی بات کی اور دوسرے عزیز کی منفی سوچ کی وجہ سے سازش سمتنے کی بجائے احسان مندی کے وہ برہم ہو گیا کہ بعض دفعہ قریبی رشتداروں میں کھٹاس پیدا ہوگی قربان جائے اس رب کریم کی انایت پر کہ کیسی محبت ہے ہمیں محبت کے اصول سکھائے اور اللہ تعالی نے اپنے فضل سے دائی امت بنا کر خیر و آفیت کا عظیم منصب عطا فرمایا ہم جلدبازی میں منفی سوچ اور انفال میں نہ صرف کام کا محول حالات خراب کر دیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی دوسروں کی ہدایت کے لئے رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لئے دعوت کا اہم اصول یہ ہے کہ جہاں دائی کا اپنی دعوت میں مخلص ہونا ضروری ہے وہی اس کے اندر آوازِ اصار کی اس صدا سے ہم اہم ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے مدو کو مخلص چانے دائی اپنے مدو کو سازشی اور جان بوجھ کر دشمنی اور چلاکی کرنے والا سمجھے گا تو دعوت کی راہ میں اس لمحے مسعود ہو جائے گی مدو کی تمام باتوں کو ندانی اور مسوم بچے کی ندانی میں دونوں سیب کٹنے کی خیر خواہی سمجھنا آ جائے گی تو پھر اس کی حرکتوں پر اس کی باپ کی طرح ہی پیار آئے گا پھیرہ سمان سے ہدایت کے دروازے کھولیں گے آخری درجہ میں بھی دشمنی اور سالشوں میں جب تک غیرت اور بیگانگی گصہ اور انفاغ سے دور ہوگا اپنایت سے اپنا سمجھ کر دعائیں کرنا دائی امت کو نہیں آئے گا تب تک فتح مکہ اور ہدایت کی ہوایں چلنے کی خواب دیکھنا عباس ہے کاش ہم سمجھ سکے اپنا بہت خیار رکھے گا اس طرح کی مزید انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھول کی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ